مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف لبرل سیکولر لوگ نا جن کی دمبے میں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں اچھا مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا مفتی صاحب سیکولر لوگوں کو سپورٹ کرنے کسی بیان کا حوالہ دیکھیں میرا تو صبحوں سے شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتا ہے اور جس طرح سیکولر لوگوں کی پاؤں پہ میں نے دمبے میں نے پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہوں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں سمجھ رہو ایسی دھجیاں اڑا ہی ہیں الحمدللہ کیونکہ سیکولر طبقہ یاد رکھو آپ کی نماز سے پریشان نہیں ہے خوب سمجھ لو اس کو اسلام سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کو حج سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے ورنہ یہودی آواز اٹھاتا حج کے خلاف آپ حج کرتے ہو پروڈک یہودیوں کی بکتی ہے یہودی کہتا ہے چالیس لاکھ کے بجائے اسی لاکھ حج کیا کرو کیونکہ وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مال کس کا بک رہے بولو نا یہودیوں کا تو ان کو اس سے کوئی نہیں ہے نماز سے آپ کے حج سے آپ کے زکاة سسٹم سے آپ کو پتہ ہے سیکولرزم اصل میں کہتے کس کو ہیں فیملی سسٹم کے توڑنے کا نام ہے سیکولرزم اگر ڈیپ میں جاؤگے تو اس کا یہ خلاصہ نکلے گا وہ کہتے ہیں سوسائیٹی میں عورت کو آزادی دو زنا کو عام کرو بچوں کی پیدائش کو روکو اصل میں نام اس چیز کا ہے سیکولرزم یعنی لیبل تو کچھ اور لگاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترازات کرتے ہیں وہ مازاللہ یوں تھے اور ایسے تھے اور مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی دو نمبر ہوتے ہیں مدرسوں میں یہ ہو رہا ہے فلانوں میں یہ ہو رہا ہے ڈمکانوں میں یہ ہو رہا ہے اصل میں جو ان کی سوچ ہے نا دیکھو عبادت تو ہندو میں بھی ہوتی ہے نا کبھی آپ نے ایتھیس اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کو ہندووں کے خلاف اتنا چیختے ہوئے دیکھا ہے آپ نے بولتے کیوں نہیں حالکہ ہندو کئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو بالکل سو فیصد عقل کی خلاف ہے یا نہیں ہے عیسی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کوئی سائنسدان اس بات کو مان لے گا کوئی لوجک میں آتی ہے یہ بات لیکن جتنے لبرل سیکولر اور ملحد لوگ ہیں ان کی توپوں کا 99% توپوں کا رخ کس کی طرف ہے مسلمانوں کی طرف حالانکہ اسلام لوجک کے سب سے زیادہ قریب ہے ایک خدا کو مانتا ہے عقل بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی کریٹر ہے تو وہ اکیلا ہوگا خاص طور پر یہ جو پتھر ہیں اور یہ سورج چاند ستارے تو بھگوان ہو نہیں سکتے اور وہ جو ان کا عبادت کا طریقہ دیکھو آپ جو وہ مندروں میں جا کے جس طرح سے عبادت کرتے ہیں طہارت نہیں ہے ان میں مسلمان تو چلو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا کہ چلو یار اسلام فرض کرو غلط مذہب ہے لیکن سوسائٹی میں خیر پھیلا رہا ہے نا اس بہانے پانچ دفعہ لوگ وضو کر لیتے ہیں پندرہ دفعہ ناک صاف کر لیتے ہیں نماز کے بہانے ایسا ہے یا نہیں ہے پندرہ دفعہ دانس صاف کر لیتے ہیں کیا خیال ہے تو سیکولر لوگوں کو چاہیے تھا جو ملہد لوگ ہیں جو ایتھیس لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا وہ کہتے کہ ٹھیک ہے خدا تو نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ نقلِ کفر جھوٹے نبی ہیں لیکن اسلام بہرحال دوسرے لیجن سے بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں خیر کا انصر زیادہ ہے چند ایک چیزیں ہیں ایکچویلی جس پہ ہمیں اتراز ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کو اتنا بڑا کیوں بنا لیا اور ایک خدا کی عبادت کو اتنا ہے ویلیو کیوں دے رہے ہیں جنت اور جہنم کو کیوں مان رہے ہیں یہ لوگ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن کم از کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانچ ٹائم پندرہ دفعہ قلی کر لیتے ہیں یہ داتوں کو صاف کرنا ان کے مذہب کا حصہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا کم سے کم ایک دفعہ نہانا سنو کے ایک ہی دفعہ نہانا ہے آپ کم سے کم ایک دفعہ نہانا ان کے مذہب کا بولو حصہ ہے ان کے مذہب میں ہے کہ بوڑی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرنا گھر میں رکھے اس کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے ان کے مذہب میں ہے کہ آپ کا باپ جب بوڑا ہو جائے تو بڑاپے میں اگر وہ ڈانٹا بھی ہے تو ہیومن رائٹس انہوں نے اسلام نے اتنے دی ہیں کہ اس بوڑے کے سامنے آپ کو اوف کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے مذہب میں ہے کہ عورت ساری زندگی کھائے گی کھلائے گا کون اس کو ساری زندگی اس کا ہزبین کھلائے گا شوہر کھلائے گا اس کو ساری زندگی ان کے مذہب میں ہے کہ زیر ناف بالوں کی بھی صفائی کرنی ہے ان کے مذہب میں ہے کہ قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجہ کرنا ہے ان کے مذہب میں ہے کہ بغلوں کے بال بھی صاف کرنے میں اس لئے میں تھا میں نے دو گورے دیکھے وہ کوئی چیز سمان اوپر اٹھانے لگے نا تو میں بہوش ہوتے ہوتے بچا وہ پہلے تو بنیان پہنا ہوا تا یوں کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا اچھا ہے خوبصورت نائس نائس ٹو میٹی ہو تو وہ جنرلیس سچا باقی ہے آپ پوچھ لیں نا سلیم بھائی سے جو میرے میز بانتے تو کوئی چیز نا کوئی کسٹمر آیا کہ اوپر سے کچھ وہ نے یوں کیا نا تو بس قریب تھا کہ میں ایسا بھاگا نا دو بندے تھے دونوں ایسے ہی دونوں جب یوں کیا تو میں یوں بھاگا ناک پہ ہاتھ رکھے نا ایسے اس لیم بھائی نے پکڑا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا میں کچھ پانی مل جائے گا کہیں سے دوبنے کے لیے میں نے کہا یہ سب اسی طرح ہی ہوتے انہوں نے کہا نہیں سب نہیں ہوتے یہ ہیں تو میں نے کہا اگر یہ ہیں تو غلط ہے نا یہ ہمارے آگر کوئی ایسا ہوگا کم از کم یوں تو نہیں کرے گا نا وہ آپ کو پتہ نہیں آپ سمجھ رہو گے یار مفتی صاحب کچھ ضرور سے زیادہ نفیس ہو گئے میں اتنا نفیس نہیں ہوں معاملہ وہاں بہت خراب تھا بہت خراب معاملہ تھا تو ایتھیس کو چاہیے وہ یہ کہا کرے کم از کم مسلمان بغلیں تو صاف کر لیتے ہیں نا اسلام کے بہانے یہ گندگی مسلمانوں کے ہاں تو نہیں رکھی وین لوگوں نے کتنی ساری خوبی ہیں اسلام کی نہ یہ عیسائیوں کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں نہ یہ کمال کی بات یہ کہ یہ ان سیکولر اسلامی سکولرز کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بولتے جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے خودی ویسے ہی اسلام زمین میں گھڑ جائے گا کچھ اسلامی سکولر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی ایسے دفلانے بھی ایسے ڈمگانے بھی ایسے ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کیوں ان کو پتا ہے اعتماد ہی ختم کر دیں گے تو اسلام تو ویسے ہی زمین میں گھڑ جائے گا ایک آدمی پہ آکے پورا اسلام باؤنڈ کر جائے گا اور اس آدمی کے جاتے ہی ختم تو وہ ساری پوری امت سے ہٹا کے بندگلی میں لاکے کھڑا کر دے گا لوگوں کو وہاں بھی سوفٹ ہلکا وہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کیوں ہے آپ کو پتا ہے یہ سیکولرزم کو نہ نماز سے یہ جو ہماری اعتراض ہے نہ ان کو حج پہ اعتراض ہے نہ ان کو ہماری داڑی پہ اعتراض ہے داڑی تو گھرے بھی بہت سارے رکھتے ہیں میں وہاں گیا ہوں ابھی آسٹلیا ہوں بعض گھروں کی میں نے تنی بڑی بڑی جو میں نے ابھی ویلوگ آیا ہے نا ٹرین میں کتنی بڑی داڑی ہے نا گھرے کی اس کا کبھی مزاک اڑایا ہوگا ان میں سے کسی نے سکھ کتنی بڑی بڑی معاشرہ اببہ امہ خالہ پپی چچی مامی بھابیاں دیورانیاں جٹھانیاں بہنیں پوتے نواسے پورا کلچر اور سپیڈ سے اٹھ سولہ کے بجائے اٹھارہ بچے آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس ان ناروں سے اور اس دعوت سے ان پہ کیا گزرتی آرے چلتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو یہ والا اسلام حج روزے والا کسی کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اصل مسئلہ سارا کہاں آکے ہوتا ہے زیادہ ان کی توپوں کا رخ اس سمت میں ہے یہ چاہتے ہیں زنہ حلال ہو سب سے پہلے بدکاری حلال ہو بدکاری کو حلال کر دو پھر سب سیٹ ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تحجد پڑو زنہ حلال ہونے سے کیا ہوگا عورت کا بیڑا غرق عورت کا کیا ہو جائے گا بیڑا غرق میں نے بتایا نا آسٹیلیا میں ابھی وہ ایک واقعہ ہوا ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک گل فرینڈ تھی اس کے بوائی فرینڈ نے اس کو دباق استعمال کیا ٹھیکٹھا خرچہ کرتا تھا ٹیشو پیپر کی طرح اس کو مزے اڑانے کے بعد چھوڑ دیا اب سیکولر لوگوں کے پاس اس کا کوئی حل ہے ایسی عورتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے بولو نا کچھ بھی نہیں ہے ویمن رائٹس ویمن رائٹس بکواس کرتے رہیں گے بیڑا غرق کر دیا ایسی لاکھوں عورتیں جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مرد نے استعمال کیا کچھ خرچہ بھی کر لیا ہوگا ورنہ گورا خرچہ بھی نہیں کرتا کہتا ہے اب تمہارے خرچے پہ جو کچھ بھی ہوگا تو جب اس بیچاری کو ددہ انداز کر دیا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا جو میرے دوست ہیں ان کے پاس وہ کہیں ٹیکسی میں بیٹھی ہوگی کہہ لیے کہ میرے پاس کرایا نہیں ہے تو وہ کہا بھئی کرایا نہیں تو کیوں جا رہی ہو اس نے کہا میرا بوائی فرنڈ نے استعمال کر کے مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بھیگ دیا ہے پیسے بھی نہیں ہیں میں کہیں کی بھی نہیں ہوں تو تم بھی مجھے یوز کرو پیسے دے دیا کرو یہ گھوڑا والا کلچر ہے یا نہیں ہے بولو نا کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا خوف آیا کون خوف لا رہا ہے مذہب سمجھ رہے ہو تو سیکولر اور ایتھیس لوگوں کو تو چاہیے تھا کہتے ہیں یار مذہب نے یہ ایک بڑا پوزیٹف کام کیا ہے اچھا وہ جو بندہ مجھے واقعہ سنا رہا ہے وہ پتھان صحتمند کمارہ خوبصورت اس کے پاس آفشن تھا یا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہہ رہے ہیں میری دل میں ایک دم جذبہ تو پیدا ہوا لیکن اللہ کا خوف آیا کیوں خوف آیا وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان سے جا رہا تھا تو میرے مدرسے کے قاری صاحب نے مجھے سمجھایا بیٹا آسٹیلیا جا رہے ہو زنا میں مت پڑنا وہ قاری جن کو صبح و شام لوگ برا بلا کہتے ہیں میں مانتا ہوں کچھ برے گڑھ بڑھ بھی ہوتے ہیں خیر بھی ان مولویوں صحیح پھیل رہی ہے کہتے ہیں انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی بیٹا آسٹیلیا جا رہا ہے یہ کسی پروفیسر نے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر نے یا کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے نصیحت نہیں کی مولوی نے کی تھی نصیحت کہتے ہیں مجھے نصیحت یاد آئی کہ میں برا ہی نہیں کروں گا پھر کیا کیا اس نے نکاح کیا کس سے اپنے گاؤں کی لڑکی سے سواس سے شادی کر کے لے گیا یار پیداوٹ میریج رہنا یہاں بہت مشکل ہے آپ مجھے بتاؤ لبرل سیکوڑل لوگ بولیں گے کیا جا رہا تھا اگر کر لیتا کر لیتا نا اس کی خواہش پوری ہوتی پیسے مل جاتے اس کو تیرا بھی بھلا اس کا بھی بھلا پتہ اگر وہ کر لیتا تو سواس سے لڑکی کو نکاح کر کے اپنے ہاں عزت کے ساتھ ٹھکانا نہیں دیتا پھر وہ یہی کرتا جیسے کہ گورا کر رہا ہے وہ اپنی کسی بھی رشتدار کو لے آیا اس کے ساتھ زندگی گزار رہے کتنی عزت ملی اس کی بیوی کو خاندان ملا عزت ملی بچے ہوئے میاں بیوی میں محبت اور بچے عزت کے ساتھ پل رہے ہیں گھر کے اندر تو چونکہ ان بیچاروں کو گھروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں کیسے محبتیں ہوتی ہیں کیسے عزت کے ساتھ وہ رہ رہے ہوتے ہیں ہاں چند گھر ہوتے ہیں وہ تو سب جگہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ تو سب کلچروں میں ہوتا ہے پوزیٹف اس کے جو مصبت فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ تمہارا خاندانی نظام تباہ کرے دیکھو اللہ نے میرا خاندان تو آباد کر دی الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور جب میں خاندان خاندان کی باتیں کرتا تھا میرے بچپن کے دوستوں سے پوچھو میرا تو خاندان نہیں تھا یعنی میرا خاندان سے مراد میرے والدین کا خاندان کا تو میں پار تھا نا یعنی میرے اپنی بیوی بچے تھوڑی تھے میں نے اس وقت یہ تحریک چلائی ہے جب میرے بیوی بچے نہیں تھے اور میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ اور اللہ نے آتھ دکھا دیا پھیکتے رہو بیٹھ کے پھیکتے رہو میرے بھائی میرا ان باتوں میں قطعا کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خاندانی نظام کو بچاؤ زنہ کو سوسائیٹی میں ختم کرو نکاح کو پروموٹ کرو یہ میرا اس میں اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ جو بیڑا غرق کیا جا رہا ہے یہ میں آپ کے اور عورتوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں بس وہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میں جو کرتا ہے عدالتی خلا جو چل رہا ہے جب چلی گیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب یہ سوسائیٹی میں یہ چیز پھیل جائے گی کہ عورت جب چاہے عدالت سے طلاق لے سکتی ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا پھر آپ اپنی بیوی کی فکر کرنا چھوڑ دو آپ کہتے ہیں نا مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب آپ کے چار گھر ہیں اتنے بچے مر گئے تو کیا چھوڑا ان کے لیے تو میں کیا کہوں گا سگرٹ کا دھوہ چھوڑا ان کے لیے میں نے ہمارے ایک دوست سے صبح و شام سگرٹ پیتے تھے وہ مجھے کہتے تھے میری شادی نہیں ہو رہی میں نے کہا نہ کروا جتنی سگرٹ آپ پی رہے ہونا تو دھوہے کے علاوہ کچھ بھی برامت نہیں ہوگا صحیح کچھ بھی برامت دھوہ ہی دھوہا ہو گئے ہو آپ اور وراست میں بھی دھوہا چھوڑ کے جاؤ گے آپ تو دھوہا چھوڑ کے جاؤ گے وراست تو مجھ سے کتنے لوگ مجھے بھی ٹینشن فکر ایک آدمی کو ہونی چاہیے نہیں ہے کہ یار بیوی بچوں ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے ایک بالش زمین نہیں لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھئی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک دروتیں پوری ہو رہی ہوں تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پروپرٹی چھوڑ دو تو مجھے بھی فکر ہونی شاہی ہے نا کیا خیال ہے اب پتہ ہے کیا اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے اگر ہے گنجائش میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں سالے تمہارے پاس مکان کے قرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بہریر ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو تو دنیا مسافر خان ہے جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس آپ کی گاڑی بھی ہے آپ کے پاس پہن کلنے کے لیے بھی اچھا ہے کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے بچوں کی تعلیم پھر گریبی اڑانے کہ ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پروپرٹی بنا دو وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے اس کے ہم خلاف نہیں ہیں اور اب لوگ بناتے بھی ہیں لیکن پتہ ہے کیا ہوگا جب مرد کو پتا چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا پورا حق ہے ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا بڑھے گا کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوارا ہے ڈرامے فلمیں خواتین کو شہروں کے مقابلے میں لاکے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ اس کے بعد میاںوں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی نتیجہ کیا نکلے گا ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے خلا لیا بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لیا بچے لے کے مارکیٹ سے شاٹ پھر آپ کا دوست وہ سیم پرانا دوست جگرہ دوست آپ سے ملے گا آپ ملے گا عید مبارک کہہ رہی عید گئی تیل لینے کیا ہو گیا یار کہہ رہا یار میرے تین بچے تھے میں نے سوچ کے اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتیں یار ہم تو جیون ساتھی ہیں شریکے حیات ہیں یار میرے ایک دن بھڑا ہو گیا تو بیگم بھی گئی مکان بھی گیا بچے بھی گئے پتہ ہے کیا ہوگا آپ آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا آپ کی کامپیں ٹانگیں گی ضرور کامپیں کیا ہوں گی ٹانگیں گی اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے اب تک جو سوسائٹی میں کلچرل چل رہا ہے نا وہ یہ چل رہے بی بی میکے چلی گئی لڑائی ہوئے کوئی بات نہیں طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی تیرے پاس ہے آج نہیں کلہ جائے گی منا کے لیا اب ایسا نہیں ہوگا اب وہ امہ کے نہیں جائے گی ڈیریک جج کے پاس جائے گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی کیونکہ خواتین تو بہت جلد ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے اگر اللہ میہا عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا ہم سب رنڈے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ حقیقت بتا رہا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں میں کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے کمزور بنایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو دھڑ 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 طلاقیں دیتی پھر روتی پھرتی بعد میں دھڑ 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 ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں بیگم یہ کیا ہوا یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا یہ تو شکر ادا کرتا مرد ہمارے پاس طلاقیں بہت کیس آتے ہیں لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے ایک فیصد بھی نہیں کیونکہ مرد کو چتنا غصہ آتا ہے نائنٹی نائن پرسن آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ زبان سے نہ کتنا کالیاں دے رہے ہوتے ہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں کود بھی رہے ہوتے ہیں بھاگ گئے کتنے کیسے صبح و شام آتے ہیں اب آپ کہو لوگوں کے علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں آتے ہیں لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیوورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے لیکن اگر یہ ہو گیا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پروپرٹی دے دو پھر آپ بولو گے بچے روکو بچے روکو ایسے میدے پاس کیس ہیں ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا کہہ رہا ہے پانچ سال پہلے اس کو دیکھوں گا بھائی بیگم کو یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے ایسے تو نہیں کوٹ سے کھولا لے کے بھاگ جائے یہ باہر ملکی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اس کا بھی کر رہا ہے کہہ رہے کیا کروں اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی کیونکہ اٹھارہ سال تک بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا باپ کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہا ہوں گا بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اور اٹھارہ سال یہ میرے خلاف ورغلا بھی سکتی ہے اس کو یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں لمبی لمبی پھیکنے کا عادی نہیں ہوں نہ چھوٹی پھیکنے کا نہ لمبی پھیکنے کا یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ بھی گل ہوگا اللہ نہ کرے ہو لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ پھر خون کے آنسو رو گے تم کیار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے تو میں خلافے کہنا چھوڑ دوں گا بشرتے کے دوسرے علماء بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دیں جس دن انہیں آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک چین ہو جائے گا اس طرح میں تین طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا بشرتے کے دوسرے حضرات اس پہ کہیں میں چار شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا دوسرے بولنا شروع تو کریں بول ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں بھائی تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے مادرت کے ساتھ تو آپ لوگ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی اپنی بیگموں کو پکڑ کے رکھیں آپ لوگ پروپرٹی دیں بیگم کو تو مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی لیکن آگے کیا ہوگا میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے یا موران عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے جب امریکہ گئے وہاں ان کا بیان ہوا تو انہوں نے جب وہاں محول دیکھا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو امریکہ میں اتنا خراب محول میرا خیال نہیں ہے یہ یورپ میں زیادہ ہے یورپ کا سفرہ تھا شاید ان کا تو مجھے کسی بندے نے بتایا امریکہ کا تھا یورپ کا تھا مجھے پورا یاد نہیں رہا اس نے بتایا کہ بھئی انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا تمہارے لیے اپنے دین پر قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے اور لیکن میں امید کرتا ہوں تم ہماری موت ایمان پر ہوگی تم اسلام پر کمپرومائز نہیں کروگے تم کسی زنا میں پڑ گئے شراب میں پڑ گئے اس کا خطرہ ہے لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ تک سکتا ہوں کہ تم مسلمان مروگے اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو کہا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا جو اس محول میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے سکولے میں پڑ رہی ہے انہی کے ساتھ رہ رہی ہے ان کے بارے میں میں پچاس فیصد بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بلحد ہو جائیں گے اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی ان کے بارے میں ہنڈرٹ پرسن کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے میں نے آسٹیلیا میں یہ اب جا کے دیکھا ہے جن لوگوں نے آسٹیلیا میں سو سال پہلے مسجدیں بنائی تھی جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھی مسجدوں کی بنیادیں رکھیں ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہیں میں ملا بھی ان کی اولادوں سے ملحد ہیں ایتھییست ہیں وہ ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں دینی مدر سے بن رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہنے بھاگ کے چلے جائیں اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری کالونی یا ایسی ہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا ہے نہیں رہنا اس میں دونوں دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ لیکن اس وقت کے جو انہوں نے پیشگوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ نے بچایا تو خوب سمجھ لو یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آج جو ہوں گے نا وہ پانچ سے چھ فیصد ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے جو پانچ بچوں کی بیگم نہیں خلا لے کے مارکیٹ سے شاٹ ہو رہی ہیں ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی اگلی نسل میں اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو اس میں اور گوروں میں گوروں کے ہاں بیوی اور گل فرینڈ سیم رشتہ ہے کوئی فرق نہیں ہے تو آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا بیوی ساس و سر پروگنام سارا کیا ہو جائے گا خطام گدے گوڑوں والی زندگی ہوگی اس سوسائٹی کے مضبط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو اتنی بڑی نیگٹیویٹی اس سوسائٹی میں آگئی جس سے گورا خود پریشان ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا اس لئے میں اتنا چیخ رہا ہوں اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہے موسیقی موسیقی